السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر علی ہے ہم انڈیا بیہار سے ہیں اور ابھی بہرین میں ہیں کچھ فیملی میٹر کے وجہ سے اور بدسلوکی کے وجہ سے بدجبانی کے وجہ سے ہم اپنے بی بی کو فون کے اوپر طلاق دیا تو تین بار کر کے ایک بار میں تین بار نہیں بولا اسے الگ الگ بار میں بول کے طلاق دیا ابھی وہ تب بولتا ہے اس کو منجور نہیں ہے تو ماں کے لکھت میں دیو لکھت میں دے گا آپ لوگ کوٹ سے تو ہم طلاق کو منجور کرے گا تو ایسے میں وہ طلاق نہیں قبول کرتا ہے تو کیا ایسے میں اس کو اپنا رکھ سکتے ہیں دوبارہ اور یہ طلاق قائم ہو گیا تھوڑا اس پہ وجہت کریے امید ہے انشاءاللہ جب آپ ملے گا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بی بی کو بدزبانی کی وجہ سے کوئی فیملی میٹر تھا اس میں باتوں باتوں میں طلاق دے دیا اور تین بار الگ الگ وقت میں طلاق دیا ہے تو یہ طلاق دے چکے ہیں اپنی طور سے سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دیا ہے لیکن سامنے والے یعنی ان کی بیوی اور ان کے گھر والے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ کوٹ سے لکھ کر طلاق نہیں دیں گے ہم آپ کی طلاق نہیں مانیں گے تو یہاں پر کئی باتیں آپ کو سمجھ لینے چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا بززبانی کی وجہ سے طلاق دے دیا تو طلاق کو اسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ تھوڑی سی بززبانی ہوئی جھگڑا ہوا تو آپ طلاق دے اور بھی بہت سارے راستے ہیں تو یہ بار بار بات بات پر طلاق دینا یہ مناسب نہیں ہے سب سے پہلی بات دوسری بات تھی ہے کہ آپ نے الگ الگ وقت میں جو تین طلاق دیا ہے یہ طلاق بھی گیر شرعی ہے یعنی اس کی بھی قرآن و حدیث میں اجازت نہیں ہے اگر آپ کو بیوی سے جدہ ہونا ہے بیوی کو چھوڑنا ہے صرف ایک طلاق تین طلاق نہیں صرف ایک طلاق آپ دے سکتے اس کی بھی کنڈیشن اس کی بھی کئی شرطیں ہیں کب آپ کو دینا ہے مثلا عورت پاک ہو طہر میں ہو اس طہر میں ہم بستری نہ کی گئی ہو تو کچھ شرطیں ہیں ان شرائط کا خیال کرتے بھی آپ کو طلاق دے گی ہے ایسے نہیں کہ جم مرضی جب چاہو آپ طلاق دے دو ایسا نہیں ہے بندہ آزاد نہیں ہے وہ پابند ہے شریعت کا ایک خاص وقت ہے اسی وقت آپ طلاق دے سکتے ہیں ایسا نہیں جیسے نمازوں کا مسئلہ ہے کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے جیسے فجر کا ایک وقت ہے اب کوئی بندہ سوچے کہ میں شام کو فجر پڑھ لوں کوئی سوچے میں دوپر میں پڑھ لوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا ایک خاص وقت ہے اسی وقت فجر کی نماز ہوگی تو ایسے طلاق کا بھی مسئلہ ہے طلاق کا ایک خاص وقت ہے اس کی ایک کنڈیشن ہے اسی وقت میں وہ طلاق دے سکتا ہے اس وقت سے باہر نکل کے وہ طلاق نہیں دے سکتا یہ ذہن میں رکھیں اور یہ جو آپ نے تین طلاق دیا ہے یہ بھی غلط ہے ایک تو خاص وقت ہے اس وقت سے باہر نہیں نکل سکتے اور دوسرا یہ کہ آپ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق تب تک نہیں دے سکتے جب تک کی پہلی طلاق پروسس میں ہے اور وہ طلاق اپلائی نہیں ہو جاتی ہے یا اس سے رجوع نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ دوسری طلاق نہیں دے سکتے یعنی ایک بار آپ نے طلاق دیا ہے تو اب آپ کے پاس دو ہی اپشن ہے اس میں ہر طلاق کے بعد دو ہی اپشن ہے کیا کی فا امساق بی معروف یا تو رجوع کر لینا آپ کو معروف طریقے پر او تسری ہم بی احسان یا شرافت کے ساتھ اس پر احسان کرتی ہوئے ٹھیک ڈھنسے اچھی طرح سے اس کو رخصت کر دینا ہے تو ایک بار اگر آپ نے طلاق دی ہے تو آپ کے سامنے صرف دو اپشن ہے کیا یا تو آپ اس سے رجوع کر لیں یا اسے چھوڑ دیں عدد ختم ہونے کے بعد اسے رخصت کر دیں ان دو اپشن کو چھوڑ کے تیسرا اپشن نیکش طلاق دینا یہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک بار آپ نے طلاق دیا تو آپ کی طلاق جب تک پروسس میں ہے تب تک آپ دوسری طلاق نہیں دے سکتے اور اس کا پروسس ختم ہو گیا انہی طلاق اپلائی ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھی دوسری طلاق نہیں دیں گے کیونکہ تو بیوی نہیں رہی گی ہاں دوبارہ آپ نے اس سے نکاح گیا چونکہ ایک ہی طلاق دی آپ نے دوبارہ اس سے شادی کر لیا تو اب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ جب چاہیں تین طلاق دے ڈالیں یہ ٹھیک نہیں کچھ لوگ تو ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مزر میں طلاق 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 تین بول دیتے ہیں اور کچھ لوگ الگ الگ وقت میں تین اوقات میں تین طلاق بولتے ہیں اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے الگ الگ وقت میں تین طلاق دیا ہے اس لئے یہ تینوں طلاق مانی جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے ایک ساتھ اگر آپ نے تین طلاق دیا تو بھی نہیں مانی جائے گی اور الگ الگ آپ نے تین طلاق دیا ہے تو بھی نہیں مانی جائے گی اگر اسلامی طریقے کے مطابق نہ ہو تو تو یہ جو آپ نے الگ الگ وقت میں تین طلاق دیا ہے اس کی آپ کو اجازت نہیں آپ ایک طلاق دے سکتے تھے اس کے بعد اس طلاق کا مسئلہ حل ہو جاتا تب آپ دوسری دیتے تیسری دیتے اگر اس کا موقع ہوتا تو لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے طلاق دیا اس کو سامنے اولا ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے یعنی اس طلاق کا کوئی ریجلٹ سامنے نہیں آیا اس کے بغیر آپ نے دوسری بھی دے دیا تیسری بھی دیا یہ تو غلط کیا آپ نے تو یہ دوسری چیز سمجھیں آپ کہ آپ نے طلاق دینے کے طریقے میں غلطی کی ہے اب تیسری بات یہ ہے جو اصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے طلاق دی ہے اور اپنی فیملی والوں کو سمجھا دیں اپنی جو آپ کی جو بیوی تھی وہ ان کے گھر والوں کو سمجھا دیں کہ طلاق دینے کا حق شوہر کے پاس ہے اگر شوہر اپنا یہ حق استعمال کرتا ہے تو اس میں عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے عورت یہ نہیں بول سکتی کہ میں تمہارا طلاق ایکسپٹ نہیں کرتی یہ اس کے اختیار میں نہیں ایکسپٹ کرنا نہ کرنا بلکہ یہ مکمل اختیار شوہر کے پاس ہے جسے خولہ میں خولہ میں ایک عورت الگ ہو سکتی ہے اس کو پوری اتھارٹی ہے پورا اختیار ہے اب شوہر اگر سپورٹ کرتا ہے یعنی وہ الگ ہونا چاہتی ہے اگری کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں تیار ہوتا ہے تو بھی عورت الگ ہو سکتی ہے یعنی خولہ رہ سکتی ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہوگا لیکن شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ میں تمہیں خولہ نہیں دوں گا یا تم کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں تمہیں الگ ہونا چاہتی ہے وہ تیار ہو چاہنا ہو تیار ہو تو ٹھیک ہے نہیں تیار ہو تو بھی وہ الگ ہو سکتی ہے ایسے ہی جب شوہر طلاق دینے پر آئے تو یہ خالص شوہر کا حق ہے وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے تو سامنے عورت یا اس کے فیملی والے یہ بول ہی نہیں سکتے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ان کا کیا مسئلہ یہ اس کا اپنا ڈیسیزن ہے اپنا حق ہے سامنے والا کیسے بول سکتا میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں تو یہاں بات ایکسپٹ کرنے کی نہیں ہے اگر شوہر طلاق دیتا ہے صحیح طریقے سے اسلامی شریعت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ طلاق اپنی وقوع کے لیے اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے مئی کے والے اس پر راضی ہوں وہ راضی ہوں چاہے ناراض ہوں چاہے جو ہوں وہ طلاق اپلائی ہو جاتی ہے وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی طلاق دے دیا ہے کتاب و سنت کے مطابق عدد پوری ہو چکی ہے تو اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اس کی بیوی اس کے گھر والے لاک شور مچائیں لاک کہیں کہ ہم طلاق ایکسپٹ نہیں کرتے یہ ان کو حق ہی نہیں ہے اور یاد رہے کہ یہ جو بھی مسائل ہیں طلاق کے خلا کے ان مسائل میں کسی کے اپنی منمانی نہیں چلتی بلکہ اس میں دلائل سے بات ہوتی ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھایا تو گویا کہ ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کہاں مانیں گے ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اگر ایک آدمی اسلام کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن و حدیثیں ثابت ہے کی نہیں تو اگر کوئی بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارا طلاق ایکسپٹ نہیں کرتی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ کہنا کتاب و سنت کے روشنی میں ثابت ہے یعنی یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے وہ کہ میں اطلاق جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتی تو بیوی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں اطلاق ایکسپٹ نہیں کرتی کیونکہ اس طلاق میں بیوی کا کوئی لینا دینا نہیں یہ خالص شہر کا اپنا حق ہے وہ طلاق دے گا ہو جائے گا یہ قرآن و حدیثیں ثابت ہے اور بیوی کا ایسا چودہ سو سالہ دور میں پوری اسلام کی فقہی تاریخ میں اہدہ رسالت میں اہدہ صاحب ہمیں کہیں آپ کو ایک ایک جامپل نہیں ملے گی کہ کہیں بھی کسی بھی موڑ پر کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ میں طلاق ایکسپٹ نہیں کرتی کیوں کیونکہ اس سے یہ حق ہی نہیں یہ بیوکوفی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے جو لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں وہ ایک طریقی جہالت ہے نادانی ہے شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ شریعت کیا ہے اور اپنی منمانی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ لکھ کے دو کوٹ سے کر کے دو تب ہم مانیں گے یہ بیکار کی بات ہے ہاں یہ کوئی بول سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے طلاق دے دیا اب اس کو پیپر ورک کر لو یعنی اس کو لکھ لو تاکہ ایک ثبوت ہو جائے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث کے مطابق طلاق میں بھی گواہ کی بات رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اس گواہ بنا لے تاکہ آگے چل کر کسی موڈ پر اس کی ضرورت پڑے تو وہ پیش کیا جا سکے تو اگر آپ کی بیوی اور اس کی فیملی والے یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لکھا پڑھی کر لو تاکہ کل کو کوئی بات نہ ہو اور جو وراثت کا مسئلہ ہے یا کسی اور طریقہ کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں کوئی کسی طرح سے ڈشٹرپ نہ ہو اس لئے آپ پیپر ورک کر لو آپ لکھ لو تو یہ سمجھ یہ ایک طریقی گواہی والی بات ہو رہی ہے تو اگر اس ذہن کے ساتھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو لکھ دینا چاہیے یعنی طلاق تو ہو جائے گی طلاق ایسا نہیں کہ وہ پینڈنگ میں چلی جائے گی طلاق ہو جائے گی چاہے آپ لکھیں چاہے لکھیں آپ اس پر گواہی بناے نہ بناے وہ طلاق ہو جائے گی لیکن جو طلاق ہوئی ہے اس پر اگر آپ گواہی بنا لیتے ہیں اسی کو لکھ لیتے ہیں کوٹ سے پیپر بنا لیتے ہیں جو کرنا ہے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حریج کی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ طلاق نہیں ہے طلاق ہو چکی ہے طلاق ہونے کا وقوع ہونے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ چیزیں طلاق کے وقوع پہ اثر نہیں ڈال سکتی تو خلاصہ یہ کہ آپ نے طلاق دے دیا ہے اگر اگر صحیح طریقے سے طلاق دیا تو طلاق واقع ہو چکی ہے اس میں آپ کی بیوی اس کے فیملی والوں کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم ایکسپ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو یہ اختیار ہی نہیں ان کو یہ اختیار ہی نہیں ایکسپ کرنا نہ کرنا بلکہ وہ اطلاق ہو چکی ہے معاملہ ختم ہو چکا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایکسپ نہیں کر سکتے وہ لاکھ کہیں تو بھی اطلاق واقع ہو جائے گی ایسا کہیں کہ اطلاق کی وقوع کو روک نہیں سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں